بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ حیریت سے ہوں گے آج ہم میکرونی بنانے جا رہے ہیں ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں سب سے پہلے آلو گاجر کو کاٹ کر اس میں مٹر شامل کر کے اُبال لیا ہے اور اس پانی میں ایک چمچ نمک بھی شامل کیا تھا ہماری سبزیاں گل چکی ہیں اس کے بعد ہم اُبلیو سبزیں کو الگ برتر میں نکال لیں گے ٹرنڈا ہونے کے لئے انہیں کچھ تیر کے لئے رکھتیں گے میکرونی کے لئے ہم نے تین پاو گوشت لیا ہے اس میں ایک انچ ادرد کا پیس دو سبز علاچی ایک بڑی علاچی چار ادرد لونگ گوشت تو وائل کر لیں گے وائل کرنے کے لئے آپ الگ پانی بھی لے سکتے ہیں یا پھر جس پانی میں آپ نے سبزیاں وائل کی تھی وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس میں آپ ادرک اور لونگ شامل کر لیں گے علاچی کو کھول کے ہم توڑ کر ڈال لیں گے اسی طرح ہم سبز علاچی کو بھی توڑ کے بیچ شامل کر لیں گے میکرونی کو بھی اسی طرح ہم بوائل کر لیں گے الگ سے اس میں ایک چمچ نمک ایڈ کریں گے یا اپنی اس پہ ذائقہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں ایک بڑے سائز کا پیاز بریگ بریگ کھاڑ لیں گے پیاز کو آئل میں ڈال کر ہلکا برون ہونے تک پکانا ہے پیاز کو لائٹ برون کرنا ہم نے اس پہ ذائقہ اس میں ہم نے نمک ایڈ کر لیں گے ہم نے کٹی شمیلہ میرچ ایڈ کرنی ہے ہم نے کٹی شمیلہ میرچ ایڈ کرنی ہے اسے ہم نے تین سے چھار منٹ تک فرائی کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اور سبزیں ڈالنی ہے تو جب وہ فرائی کرنی ہے اس کے ساتھ یہ اور فرائی ہو جائے گی فیلال ہم اسے ہم اسے تین منٹ تک فرائی کریں گے تین منٹ فرائی کرنے کے بعد اب اس میں کٹی گوبی ایڈ کر لینی ہے فرینڈز گوبی کو ایڈ کرنے کے بعد اسے بھی ہم تقریباً تین منٹ تک فرائی کریں گے گوبی ہماری تقریباً فرائی ہو رہی ہے اب اس میں ہم نے چکن ایڈ کر لینے ہیں چکن کو بوائل کرنے کا طریقہ پہلے آپ کو بتا دیا گیا ہے چکن کو بوائل کرنے کے بعد اس کی چھوٹے چھوٹے ریشے کر لینی ہے چکن کو بھی سبزی کی طرح فرائی کر لینے ہیں تقریباً تین سے چار میٹ یہ بھی فرائی کریں گے ہم اس کے بعد اس میں ہم نے سرکہ ایڈ کر لینے سرکہ آپ بس پہ ضرورت استعمال کریں سرکہ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اسے مکس کر لینے فرینڈ میں نے نمک تھوڑا ڈالا تھا اس لئے میں نے اس میں ایڈ کر لی ہے آپ اپنی ضرورت مطابق جاتا آپ یوز کرتے ہیں ڈیلی روٹین میں شامل کر سکتے ہیں اس کو ہم فرائی کریں گے ان کو اچھی طرح فرائی کرنے کے بعد فرینڈز یہ ویجی میکرونی ہیں ان میں سبزیں زیادہ یوز ہوتی ہیں ہم نے پہلے سبزیں بوائل کی تھی جو آپ کو بتایا تھا جس میں آلو گاجر اور مٹر ہم نے بوائل کیے تھے وہ اس میں ایڈ کر لینے ہے ایڈ کرنے کے بعد کچھ دیرہ ہم انہیں فرائی کریں گے زیادہ سبزیں کی وجہ سے ہی اس کا نام ویجی میکرونی رکھا گیا ہے اور یہ کھانے میں اپنا مزہ رکھتی ہے سبزیں کو فرائی کرنے کے بعد اس میں ہم نے اب آدھا کپ چلی ساس ایڈ کرنے ہیں چلی ساس ایڈ کرنے کے بعد سویا ساس بھی ہم نے تقریباً آدھا کپ شامل کرنا ہے میں اس میں تھوڑا سرکہ اور ایڈ کروں گا سرکہ بھی ہم نے آدھا کپ بھی ایڈ کرنا ہے کچھ میں نے پہلے یوز کر لیا تھا کچھ ابھی ڈا رہا ہوں اس میں ہم نے کھالی میرچ تقریباً دو چمچ ایڈ کرنی ہے چاٹ مسالہ یہ بھی ہم اس میں تین چمچ ایڈ کریں گے مسالے ایڈ کرنے کے بعد اسے ہم مکس کریں گے اچھی طرح مکس کرنے سبزیں فرائے ہونے کے بعد اس میں ہم نے ماکرونی ایڈ کر لینی ہے جو کہ ہم نے الادہ بوائل کے ہوئی تھی ماکرونی ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے تقریباً دو مینٹ تک ہم نے اسے فرائے کرنا ہے ماکرونی ماری تقریباً تیار ہو چکی ہے فرینڈ میں اب اس میں کیچپ ایڈ کرنے لگا ہوں یہ آپشنل ہے کچھ لوگ نہیں کھاتے کیچپ پسان نہیں کرتے تو آپ اسے الگ ڈیش آؤٹ کر کے بھی کیچپ ڈال کے کھا سکتے ہیں ادروائز آپ سب میں مکس کرنا چاہیں تو وہ آپ کے مرضی ہے بہت مزے کے شکوار یہ اس کی آپ بھی ضرور اسے ٹرائی کرئے گا ویجیٹیبل بہت مزے کی یہ بنتی ہے ماکرونی ہم نے ڈیش آؤٹ کریں میری ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی